اسلام علیکم میں حسام رانا اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری تھی توشہ خانہ کیس اور سائفر ریفرنس کیس کے حوالے سے تو ہم ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں کچھ جو لیڈر آنے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ہیں لیکن جو باہر ہیں ان کو اندر نہیں جانے دیا جارہا ان کو باہر نہیں آنے دیا جارہا ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ڈاکٹر فضل الہی صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا ماجرہ کیا ہے اور یہ نظام عدل کیا انصاف دے پائے گا یا نہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو ایک سال بعد آپ نظر آئے ہیں کہاں غائب تھے بس ہم تو غائب نہیں تھے ہم جگہ جگہ اوپر مطلب ہمیں کبھی ہم نے جیلے بھی کاٹی ہے تو یہ تو ملک کے لئے اور جو کرتے ہیں اور میڈیا پر اگر انسان نہیں آتا تو انسان غائب ہوتا ہے جب میڈیا پر آتا تو انسان جب نظر آنے لوگتا ہے کہ انصاف ملے گا انشاءاللہ انصاف ہاہ انصاف تو اللہ دے گا اللہ کے نظام میں انصاف ہے آہم اے دلو ہوا قربولتقوی تقویٰ تقویٰ کے نزدیک کیونکہ اللہ پاک انصاف چاہتا ہے اور انصاف کے وہ وہ دنیا میں انصاف بھی کرتا ہے آخرت میں بھی انصاف کرے گا ایک وقت دیکھے ہے انشاءاللہ ایک وقت آگیا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان آ اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ باہر نکلے گا ہمارے کندوں پر ہوگا انشاءاللہ طرح کیا ہے حقیقی آزادے کے لیے آپ کو کس نے لیڈ کیا کون لے کے آیا ہم تو اپنے ساری ٹائگرز تو یہ تو اپنے خرچے پر اپنے مطلب اپنے جنڈا اپنا خرچہ یہ ساری ٹائگرز اس طرح ہے ہمارے ٹائگرز یہ نہیں کہ اسی پر بوجھ نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ جو ٹائگرز ہے تو انشاءاللہ سارے مطلب ملک کے لیے پاکستان کے لیے عمران خان کے لیے پاکستان نے عمران خان پاک فوج کو بھی مضبوط بنانا چاہتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ انڈیا ہے تو انہوں نے کہے تگرہ فوج ہونا چاہیے جو وہ تو ہمیں کہا جائے گا پیر فوج کے باقے لیکن لیکن آپ کے جو مخالف پارٹی وہ تو ابھی کل بھی کہہ رہے تھے کہ آپ فوج کے خلاف یہ وہ کہہ رہے ہیں نا یہ نا یہ تو تو سنت نہیں ہے وہ تو اجزم ہے وہ تو سنت ہمیں سیٹیفیکیٹ تو نہیں لیتے نا ہم تو پاک فوج سہر اور پاکستان سے سیٹیفیکیٹ لیتے ہیں لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ آپ آپ نے نومی کا جو واقع ہے کہ آپ تو فوج کے خلاف ہیں آپ نے کیا پاکستانی ایٹ بھی بچہ پاکستان تاریخیزہ عمران خان نے یہ بتاؤ کہ مطلب وہ پاک فوج وہ بالکل پاکستان کے حق میں ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے پاک فوج کے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں یہ پاکستان ہے تو فاک فوج ہے امراکان ہے عوام ہے یہ لزم ملزوم ہے سارے اور ہر جگہ ایسے انشاءاللہ تو دوسری طرف جو ہے علی عمین گنڈاپور ان کی گورنمنٹ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ خطرے میں ہے کہ ان کا جو نام ہے وہ الیکشن کمیشن میں چلا گیا ہے کہ اساسے نہیں ظاہر کیے تو کیا علی عمین گنڈاپور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں نہیں لیلکل وہ تو عمام نے ان کو متخب کیا ہے آپ چونگ گئے ہیں اس کے؟ نہیں نہیں عمام نے ان کو متخب کیا ہے علی امین نے کہا تگڑا دبنگ وہ ہمیں وہ کپتان ملا ہے اس خبر پتن خواہ کا مطلب وہ تگڑا آہ وزرعالہ ہے ملک کے لیے پاکستان کے لیے غوم کے لیے خبر پتن کے لیے جو آپ کے سلیکٹ ہو کے یا الیکٹ ہو کے ممبر قومی اسمبلی اور صبح اسمبلی آئے ہیں اسمبلیوں میں وہ خان ملک کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھا رہے وہ اٹھاتے ہیں وہ بھی مطلب وہ پارلیمنٹ میں وہ اٹھاتے ہیں جہاں رہی کہ اپنا اپنا طریقہ ہے مطلب وہ جو لوگ پارلیمنٹ میں آواز ہوں ہم تو مطلب ورکر بارن وہ ہر جگہ اپنا ایک وہ طریقہ کار ہے پارٹی کار اب بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رہا ہے